میں ہوں وارث اقبال حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو اپنے پیاروں کو بھیجئے شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیش خدمت ہے نئی ویڈیو اور اس ویڈیو کا انوان ہے منظر نگاری اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ منظر نگاری کے معنی کیا ہے منظر نگاری کے اقسام کیا ہے منظر نگاری کا طریقہ کیا ہے منظر نگاری کرتے ہوئے کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے منظر نگاری سکھانے کے لیے تدریسی سرگرمیاں کیا ہونی چاہیے اور کیسے اپنائی جاتے ہیں کیسے بنائی جاتی ہیں بچوں کو منظر دیتے ہوئے کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے اور منظر نگاری کے لیے چانچ کا میار کیا ہونا چاہیے اور آخر میں منظر نگاری کی ایک مثال بھی دی گئی ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ منظرنگاری کے حوالے سے آپ تک مکمل معلومات پہنچیں تو اس ویڈیو کو مکمل دیکھئے اور بہتر طریقے سے دیکھئے سب سے پہلے دیکھتے ہیں منظرنگاری کے معنی منظرنگاری کے معنی یہ ہیں نظر پڑھنے کی جگہ حد نگاہ تک جو کچھ بھی نظر آئے اس کے بعض اوقات معنی سماں نظارہ یا تماشا کے بھی ہیں نگاری کا مطلب ہے نقش نگار بنانا تصویر بنانا لکھنا مضمون لکھنا انشاہ پردازی جیسے کہتے ہیں بغیرہ بغیرہ تو یوں منظرنگاری کے جو معنی بنے وہ یہ کہ کسی منظر کے بارے میں لکھنا ہم اسے آسان کریں تو ہم یہ کہیں گے کسی منظر کو بیان کرنا اور اگر انگریزی والا لفظ لگا لیں تو منظر کو ڈسکرائب کرنا منظرنگاری کی بنیادی طور پر دو اقسام میرے ذہن میں آتی ہیں جو میں نے یہاں پہ جن کا ذکر کیا ہے میں مفہوم کے اعتبار سے انہیں دو حصوں میں تقسیم کرتا ہوں ایک عدبی منظرنگاری ہے اور ایک تدریسی منظرنگاری ہے یہ کیا ہے آگے چل کے دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں عدبی منظرنگاری عدبی منظرنگاری سے مراد وہ تمام منظرنگاری ہے جو افسانے نوول سفرنامے نظم یا کسی عدبی سنپ کے ذریعے کی جاتی ہے اور گو کہ ہمارا یہاں پہ مقصد عدبی منظرنگاری نہیں ہے نہ ہم عدب کے کسی اقتباس کو یہاں پہ اقتباس کے حوالے سے بات کریں گے لیکن یہ میں نے اسی یہاں پہ لکھا تاکہ ہمارے سامنے یہ بات رہے کہ ہماری جو منظر ہے وہ عدبی منظرنگاری ہے ہم بچوں کو جس سکھاتے ہیں اس کا مقصد یہی ہے دو اقتباسات میں نے یہاں پیش کیے ہیں عدبی منظرنگاری کے حوالے سے پہلا اقتباس اندھیری رات کی خاموشی میں جینگروں کی آواز کسی کے دبے پاؤں سیڑی سے اترنے کی مہین آواز آسمان پر تاروں کی جھل ملاتی چادر نے اندھیرے کی سیاہی کو ڈھانپ لیا اور اسی طرح سے صبح کی روپہلی کرنے چہار سو پھیل چکی تھی مظاہر فطرت تاریکی کا سیاہ لباس بدل کر تلائی لباس سے بیتن کر چکے تھے رات کی تاریکی کے گہر سے آزاد ہونے کے بعد ہر منظر ہر نظارہ کھلا ہوا تھا کھلا ہوا تھا تو یہ دو مناظر کی اقاسی تحریری طور پر یہ آپ نے دیکھی ہے اور اس میں دیکھا کہ لفاظی کس طرح کی گئی ہے یہ جو اقتباس ہیں یہ یقیناً اساتذہ کے لیے ہیں تدریسی منظر نگاری اب ہم آتے ہیں کہ منظر نگاری تدریس کے حوالے سے منظر نگاری سے ہماری کیا مراد ہے اگرچہ منظر نگاری تو ایک پیرایا ہے اور یہ کہاں استعمال ہوتا ہے اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے لیکن چونکہ اردو تدریس میں منظر نگاری کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے مختلف طریقوں سے منظر نگاری سکھائی جاتی ہے اس لیے میں نے اسے تدریسی منظر نگاری کہا ہے تاہم اس کی منظر بھی عدب ہے اردو مولمین منظر نگاری کی مہارت سکھانے کے مختلف طریقے استعمال کرتے ہیں تاکہ وہ ایک اچھا لکھاری بن سکیں تو ہمارے عام طور پر جماعت ہشتم تک بچوں کو منظر نگاری مختلف جماعتوں میں سکھائی جاتی ہے اور ہر جماعت میں اس کا مایار مختلف ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ تخلیقی لکھائی میں کریٹیو رائٹنگ میں منظر نگاری ایک اہم سکل ہے جو مہارت ہے جو ہم بچوں کو دیتے ہیں اس منظر نگاری کو کروانے کا اس منظر نگاری کا طریقہ کیا ہے اور کسی بھی منظر کو زبانی یا تحریری طور پر بیان کرنے کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے آپ خود سے یہ سوال پوچھیں منظر نگاری کا طریقہ کیا ہے کسی بھی منظر کو زبانی یا تحریری طور پر بیان کرنے کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے آپ خود سے یہ سوال پوچھیں میں کیا دیکھ رہا ہوں میرے سامنے کا منظر کیا ہے یا منظر کس بارے میں ہیں تو اس بات کو سمجھنے کے لیے ہم ایک مثال دیکھتے ہیں تو یہ ایک تصویر ہے جس میں ایک منظر بیان کیا گیا ہے اور جو بات ہم نے پہلے کی ہے اسی کی ایک مثال یہ ہے کہ میرے سامنے ایک گاؤں کے کسی گھر کے باہر کا منظر ہے جہاں مویشی رکھے جاتے ہیں یا جہاں مویشی رکھے گئے ہیں تو یہ ایک آغاز ہے ایک چھوٹی سی ایک تمہید ہے اس منظر کی جو ہمارے سامنے ہمیں دکھائی دے رہا ہے اب آپ منظر میں جو بھی دیکھ رہے ہیں اس کی تفصیل بتائیے اور جو جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے بارے میں تفصیل سے بتائیے آپ منظر بیان کرتے وقت وقت بھی بتا سکتے ہیں اپنے تاثرات بھی دے سکتے ہیں کوئی مثال یا تشبیح بھی دے سکتے ہیں اب یہ جو اصول ہے تو جب ہم نے آغاز لکھ لیا ہم نے بتا دیا کہ یہ منظر کیا ہے اور تو اس کے بعد پھر ہمیں ضروری ہے کہ ہم تفصیل بتائیں تو ہمارے سامنے اگر یہ منظر ہے تو اس منظر میں آپ دیکھیں کہ کتنے ساری چیزیں ہیں جن کو ہمیں بیان کر سکتے ہیں بے شمار چیزیں ہیں یہ جو چھوٹی 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 چیزیں ہوتی کسی منظر میں انہیں جزیات کہا جاتا ہے تو جزیات کے بارے میں بتانا منظر کی جان ہوتا ہے یہ بھینس ہے یہ گائے ہے یہ کھانا کھا رہی ہے یہ چارہ کھا رہی ہے یہ بکرییں ہیں یہ کھیل رہی ہیں یہ کھڑی ہیں یہ بیٹھی ہیں یہ خوش ہیں یہ دکی ہیں یہ اداس ہیں یہ کہاں کا منظر ہے دوپہر کا وقت ہے شام کا وقت ہے صبح کا وقت ہے کھیت دکھائی دے رہے ہیں کھیتوں کے پاس کا منظر ہے تو یہ ساری دیو تفصیل ہوتی ہے وہ ہم بیان کرتے ہیں خیزان کا موسم ہے بہار کا موسم ہے جو بھی ہمیں اس منظر کی حوالے سے دکھائی دیتا ہے وہ ہم اس منظر میں بیان کرتے ہیں ہم تاثرات کا میں نے جیسے پہلے کہا کہ اداس ہے خوش ہے وہ ہمیں بیان کرنا ہوتا ہے منظر کے بارے میں اپنے احساسات بیان کرتے ہوئے اختتام کیجئے تو یہ جو بات ہے وہ یہ کہ جب ہم کوئی منظر بیان کرتے ہیں تو ہم پھر اپنے احساسات بھی بیان کرتے ہیں اور مجھے اس منظر کو دیکھ کر خوشی ہوئی مجھے یوں لگا کہ جیسے میں خود گاؤں میں چلا گیا ہوں مجھے بہت اچھا لگا یہاں کا سبزہ دیکھ کر یہاں کے جانور دیکھ کر تو یہ اپنے احساسات آپ نے بتانے ہوتے ہیں یوں منظر کو ارتتام کرتے ہیں منظر نگاری کرتے ہوئے کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے یہ آپ سمجھیں کہ منظر نگاری کی اصول ہیں جن کا ہمیں دھیان رکھنا ہوتا ہے جو پہلی بات ہے وہ یہ کہ منظر کے بارے میں ابتدائی جملہ یا آغاز جو ہم پہلے کر چکے ہیں ابھی ہم نے جو چھوٹی سی ایک ہم نے مش کی ہے اس میں ہم نے منظر کا ایک ابتدائیہ لکھا ہے ابتدائی جملہ لکھا ہے اس کا آغاز کی بات کی ہے منظر کے مطابق خوبصورت الفاظ استعمال کرنے چاہیے جتنے بھی آپ کے پاس زخیرہ الفاظ ہے اس میں سے آپ چناؤ کر کے بہترین اچھے الفاظ استعمال کریں املا کی غلطیوں سے گریز کریں بیجا کاٹ چھانٹ سے گریز کریں غیر ضروری باتوں سے گریز کریں یہ وہ باتیں ہیں جو کہ کافی حد تک ہر تحریر کی اندر ہوتی ہیں اب منظر میں خاص طور پر منظر میں موجود کرداروں کے تاثرات کرداروں سے مراد یہ ہے کہ جو اس کے اندر ملجز بھینس ہے گائے ہے بندہ ہے انسان ہے بکری ہے جو بھی ہے ان کے تاثرات جیسے ہم نے پہلے منظر دیکھ بیان کیا اس میں ہم نے یہ کہا کہ اداس ہے یا خوش ہے اس کے بعد مرقب الفاظ کا استعمال کرنا ہے وہ الفاظ کے جو دو الفاظ ملکے بنتے ہیں جاہو حشمت ہے اور اس طرح کے جس کے اندر واو کا لفظ آتا ہے اس میں صفت کا استعمال کیا جاتا ہے خوبصورت ہے پیارا ہے بھلا ہے وغیرہ وغیرہ مربوط جملے یہ بہت ضروری ہیں مربوط جملے کس طرح سے مربوط ہوتے ہیں چونکہ اس لیے کیونکہ جب کے اور جس اور چونکہ یہاں پہ کھیت ہیں اب جیسے ہم اگر پچھلے پچھلے جو منظر تھا پچھلا اس کی حوال سے بات کریں کہ چونکہ یہاں کھیت ہیں اس لیے جانوروں کو باندھا گیا ہے تاکہ وہ وہاں جا کر کھیت کو خراب نہ کریں تو ہم نے چونکہ کا لفظ بھی استعمال کیا تاکہ کا لفظ بھی استعمال کیا اور ایک سے زیادہ جملوں کو اکٹھا کر کیا تو مربوط جملے ہوتے ہیں ربطو تو سلسل اور مربوط عبارت اس کا مطلب یہ ہے کہ جو عبارت ہو جو آپ لکھ رہے ہیں آپ نے اگر ایک بات آپ کر رہے ہیں تو اس کے مطابق کی اگلی بات کو لے کے چلنا ہے اس میں ربطو تسلسل ہونا چاہیے یہ نہیں ہے کہ مثال کی طور پر آپ یہ یہاں پہ کہیں کہ جی جانور چارہ کھا رہے ہیں اور اس کے بعد آپ کچھ اور بیان کرنے کے بعد پھر دوبارہ چارہ کی بات کریں اس طرح نہیں ہمیں ایک موضوع کو مکمل بیان کرنا ہے اس کے بعد پھر اگلے کو مکمل بیان کرنا ہے تو اس طرح سے اس کا ربط رہتا ہے بے مائنی باتیں نہیں ہوتی بغیر ربط کے نہیں ہوتی منظر نگاری سکھانے کے لیے یہ جو تدریسی سرگرمیاں ہیں یہ وہ حصہ ہے جو کہ اساتذہ کے لیے ہے تو اس میں سب سے پہلی جو چیز ہے وہ شراکت میں منظر نگاری ہے اس شراکت میں منظر نگاری کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک تصویر بورڈ پر لگاتے ہیں اور تصویر بورڈ پر لگانے کے بعد یا ایک سائٹ پر لگانے کے بعد آپ پھر اس تصویر کا منظر بچوں کی مدد کے ساتھ بورڈ پر لکھتے جاتے ہیں تو اس کے بعد اس کے اندر بچوں کی مدد سے ہی اصلاح بھی کرتے ہیں اور اس کو ٹھیک کرتے ہیں اسی طریقے سے بچوں کو پھر دوسرا جو شراکت میں منظر نگاری لکھا ہے یہ مطلب یہ کہ گروہی انداز میں کیسے کہ گروپ میں کیسے ہم منظر نگاری کرواتے ہیں کہ ہم پھر بچوں کو ہم ایک فلپ چارٹ دے دیتے ہیں ایک چارٹ پیپر دے دیتے ہیں چار شہر بچوں کا گروپ ہو تین تین بچوں کا گروپ ہو یا دو دو بچوں کی جوڑیاں ہوں سویر دے دیتے ہیں اور پھر ہم انہیں کہتے ہیں کہ آپ اپنا منظر بتائیں لکھیں وہ لکھتے ہیں اور وہ پھر آ کر سب کے سامنے اپنا منظر پڑھ کے بتاتے ہیں یعنی پریزنٹ بھی کرتے ہیں پیش کش بھی ہو جاتی ہے تو یوں جماعت کے اندر ایک ایکٹیویٹی ہو جاتی ہے اور آپ کی پورا جو لیسن ہے وہ ایکٹیویٹی بیسٹ لیسن بن جاتا ہے دوسرا جو طریقہ یہ ہے کہ چار تصاویر بڑھ پر لگا دیتے ہیں اور چار تصاویر جو ہیں انہیں کہا جاتا ہے بچوں کو کہ آپ اس میں سے اپنی مرضی کی کوئی ایک تصویر لیں اور منظر نگاری کریں اس کے بعد جب شروع منظر نگاری کی جاتی ہے تو کھڑکی اگر کلاس میں ہو تو وہاں بچوں کو کہا جاتا ہے کہ باہر دیکھیں اور اس میں جو بھی آپ کو دکھائی دیتا ہے وہ بیان کریں یا بچوں کو باہر لے جایا جاتا ہے اور کلاس سے باہر کسی کھیل کے میدان میں یا قریب کوئی جگہ ہو جہاں سے کوئی ایک منظر انہیں نظر آئے اور بچوں سے کہا جاتا ہے اور وہ منظر دیکھتے ہیں اور پھر وہ منظر کو بیان کرتے ہیں یہاں ایک اور بڑی خوبصورت سی سرگرمی ہے وہ یہ کہ جب بچوں کو منظر نگاری لکھنے کے لیے کہا جاتا ہے تو ٹیچر یہ کہتی ہیں ایک تصویر بورڈ پر لگا دیتی ہیں اور تصویر کو ڈھام دیتی ہیں اور اس کے بعد پھر وہ بچوں سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ فرض کریں کہ آپ کچھ تین پہلے آپ کسی پہاڑی مقام پر گئے جسی اس کے متعلق و منظر ہوگا وہ جو ڈھامپا ہوا ہے تو آپ وہاں گئے اور رات ہو گئی اور رات کو آپ اپنے اپنے کمرے میں چلے گئے اور سو گئے اور صبح جب آپ اٹھے تو آپ نے کھڑکی کھولی تو آپ کے سامنے یہ منظر تھا تو جب وہ پیچر یہ کہے کہ یہ منظر تھا تو اس وقت اس تصویر کو آپ کھول دیں یعنی جو اس کے اوپر کاغس لگایا ہوا تھا وہ ہٹا دیں منظر بچوں کے سامنے یہاں چاہے اور اب جناب آپ نے وہ منظر اتنا آپ کو بھایا آپ کو اتنا اچھا لگا کہ آپ نے یہ کہا کہ میں یہ منظر خط میں اپنے ابا کو گھر والوں کو میں بتاتا ہوں یہ دوستوں کو تو پھر آپ نے خط میں وہ منظر اپنے دوستوں کو بتایا یا خط لکھا جس کو بھی لکھنا ہے تو ایک طریقہ یہ بھی ہے منظرنگاری کروانے کی ایک سرگرمی ایک ایک ایکٹیویٹی آپ کے ساتھ سامنے ہو سکتی ہے اس کے بعد پھر جو بڑی کلاسس میں منظرنگاری جو ہوتی ہے اس کی پہچان ہوتی ہے اور منظر کو سمجھنا ہوتا ہے منظر کے ذریعے سے افثانے کے تسلسل کو یا کہانی کی تسلسل کو آپ نے سمجھنا ہوتا ہے اس میں زمان و مکان کو سمجھنا ہوتا ہے تو کہانی افثانے میں جو منظر ہے اس میں یہ ہے یا پھر منظر کے حوالے سے سوال بھی کچھ کوئی آ سکتا ہے کہانی افثانے سے متعلق تو کہانی افثانے یا نوول پڑھ رہے ہیں یا کچھ ڈراما پڑھ رہے ہیں تو منظر کا دھیان رکھنا یہ بہت ضروری ہوتا ہے خیالی منظرنگاری خیالی منظرنگاری جو ہوتی ہے یہ ہم کرتے ہیں جب بچوں سے کہا جاتا ہے کہ آپ سوچ کر منظر لکھیں تو وہ بچے اپنے تجربے کی بنیاد پر اپنے مشاہدے کی بنیاد پر وہ منظر لکھتے ہیں ان کے سامنے کچھ تصویر نہیں ہوتی نہ ان کے سامنے کچھ لکھا ہوا کوئی سکرپٹ ہوتا ہے مسologueدہ ہوتا ہے بس وہ اپنی سوچ سے لکھتے ہیں مثال کی طور پر بچوں سے کہا جائے کہ اپریلوی سکیشن کا منظر لکھیں بچوں سے کہا جائے کہ اپ ائرپورٹ کا منظر لکھیں بچوں سے کہیں کہ آپ جھیلی کا منظر لکھیں بچوں سے کہیں کہ آپ بازار کا منظر لکھیں تو یہاں میں اس طرح کی منظر نگاری کرواتے ہوئے جب مش کر رہے ہوں تو یہ ضرور کیجئے کہ میں یہ تجویز کروں گا کہ ایک ہی منظر دینے کی بجائے آپ کارڈ پر چار پانچ کارڈ بنائیے اور ہر کارڈ پر ایک منظر لکھا ہوا ہو اور مختلف بچوں کو مختلف کارڈ دیجئے مختلف گروپس میں مختلف کارڈ دیجئے اور یوں آپ بچوں کو پھر منظر نگاری لکھنے کے لیے کہیے بچوں کو منظر دیتے ہوئے کن باتوں کا خیال لکھنا چاہئے یعنی جس منظر پر لکھنے کے لیے بچوں کہا جائے اس کے لیے ہمیں کن باتوں کا خیال لکھنا چاہئے سب سے پہلی بات یہ کہ منظر واضح ہو بہتر ہو اور رنگین ہو تو یہ منظر مبہم نہیں ہونا چاہیے بلکل واضح ہونا چاہیے منظر میں کردار زیادہ ہونے چاہیے تاکہ بچے آسانی سے بیان کر سکیں بعض وقت ہم منظر دے دیتے ہیں وہ اس منظر میں بیان کرنے کے لیے کچھ ہوتا ہی نہیں ہے اور یہاں میں یہ بھی کہوں گا کہ منظر دلچسپ ہونا چاہیے بچوں کی ایج کے مطابق ہونا چاہیے کلاس ایٹ کے بچوں کو کلاس ون کے بچوں کا منظر نہیں دیا جا سکتا ٹو کا منظر نہیں دیا جا سکتا ٹو کے بچوں کلاس ایٹ کا منظر نہیں دیا جا سکتا تو یہ اس لیے آپ منظر دیتے ہوئے اس چیز کا دھیان رکھا جائے منظر ایسا ہونا چاہیے جو بچوں کے تجربے یا مشاہدے موجود ہو یہ سہن میں رکھنا چاہیے کہ کیا سوچ کر کہ کیا یہ اس طرح کا منظر بچے لکھ سکیں گے بچوں کے تجربے میں یہ چیز ہے انہوں نے دیکھا ہوا ہے مثال کے طور پر کچھ چھوٹے شہر بنجاب کے کسی چھوٹے شہر کے بچوں کے لیے شاید سمندر کا منظر اگر دے دیا جائے تو ان کے لیے ممکن نہ ہو کہ اس کو بہتر طریقے سے لکھ سکیں یا کسی سندھ کے کسی چھوٹے شہر کے سکول میں بچوں کو یہ منظر دے دیا جائے کہ جی آپ پہاڑی علاقے میں جھیل کا ایک منظر لکھیں تو وہ نہیں لکھ سکیں گے تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ منظر لکھتے ہوئے بچوں کے تجربے اور مشاہدے کا خیال رکھا جائے کہ ان کے تجربے اور مشاہدے میں ہو بہتر ہے کہ منظر حقیقی ہو منظر جو ہے وہ حقیقی ہونا چاہیے حقیقی منظر کا مطلب یہ ہے کہ وہ پھر بچوں کے تجربے میں بھی ہوتا ہے اس کے مشاہدے میں ہوتا ہے کوئی تلسماتی یا تصوراتی منظر نہ دیا جائے منظر دیتے ہوئے جماعت یا درجے کا خیال لکھنا چاہیے یہ خاص طور پر ہے اور یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمارے پاس اگر مناظر کی ایک فیرست ہے تو ہم یہ سمجھیں کہ ہم اٹھا کے تو جیسے مرضی جس کو دے دیں نہیں ہر جماعت میں منظر مختلف ہونا چاہیے منظر نگاری کے لیے جانچ کا میار یہ بہت ضروری حصہ ہے منظر اور یہ اساتذہ کے لیے بھی ہے اور بچوں کے لیے بھی بچوں کے لیے بھی تاکہ بچے سمجھ سکیں کہ منظر کی طرح سے لکھتے ہیں منظر نگاری کا سب سے پہلا جو اس کا حصہ ہے جانچ کا اس میں ہم نے جانچ رہا ہے مواد اس کے اندر جب جانچا جائے گا تو اس مواد کو کس طرح سے دکھا جائے گا اس میں دکھا جائے گا کہ باقاعدہ آغاز ہونا چاہیے منظر کی ضروری تفصیل ہونی چاہیے جو منظر دیا گیا اس کی تفصیل جو اس کے اندر موجود ہے اس کا باقاعدہ اختتام ہونا چاہیے مربوط جملے ہونا چاہیے ہونے چاہیے مربوط جملے کیا ہوتے ہیں ہم پہلے بات کر چکے ہیں رب تو تسلسل ہونا چاہیے اور اس میں تاثرات کا بیان ضرور ہونا چاہیے یہ بھی وہ بات ہے جو نظر انداز کر دی جاتی ہے ہم تاثرات پر پہلے بات کر چکے ہیں ایک منظر پڑھیں گے اس میں تاثرات آئیں گے منظر نگاری کے لیے جانچ کے میار کی دوسری جو دوسرا حصہ ہے وہ منظر نگاری کی زبان ہے کہ منظر نگاری مرقب الفاظ ہونے چاہیے ہم بات پہلے کر چکے ہیں تشبیحات کا استعمال ہونا چاہیے جہاں ضروری ہو اور یہ درجے کے مطابق ہے ہم کلاس 3 یا 4 میں ہم یہ توقع نہیں کر سکتے کہ وہ تشبیحات کا استعمال کریں جہاں ضروری ہیں وہاں تشبیحات کا استعمال ہو صفات کا استعمال صفات کے بغیر منظر نگاری مکمل نہیں ہوتی اس کی جزیات نگاری بہتر نہیں ہوتی صفات ضروری ہوتی ہیں بیان کرنا حروف ربط کا استعمال ہم پہلے اس پہ بات کر چکے ہیں کہ منظر نگاری کی جو زبان میں حروف ربط تو جب بھی منظر نگاری کی زبان کو جانچا جائے تو اس میں حروف ربط کو دیکھا جائے کا کے کی کا استعمال یعنی فیل فائل مفہول کی جو مطابقت ہوتی ہے اس کا دھیان رکھا جائے وہ چیک کرنا بہت ضروری ہے منظر نگاری کے اندر اور تذکیر و تانیس کچھ الفاظ مذکر بونے جاتے ہیں تذکیر میں بولے جاتے ہیں کچھ تانیس میں تو کیا بچوں کو اس کی پہچان ہے یا نہیں ہے تو جب زبان کو ہم اسیس کریں گے جانچیں گے تو پھر ہم تذکیر و تانیس کو بھی دیکھیں گے تو یہ ہمارا اسیسمنٹ کرائٹیریا ہے منظر نگاری کی زبان کا پہلے ہم نے اسیسمنٹ کرائٹیریا دیکھا منظر نگاری کے مواد کا تو جب بھی ہم منظر نگاری کا اسیسمنٹ کرائٹیریا بنائیں گے تو پہلے اس میں مواد رکھیں گے اور اس کے بعد اس کی زبان رکھیں گے منظر نگاری کی ایک مثال یہ ایک خوبصورت منظر ہے اس منظر کو میں نے لکھا ہے اور اس کا جو میار ہے وہ کلاس ہفتم اور ہشتم رکھا ہے میں نے کیونکہ انہی جماعتوں میں یہ پوچھا جاتا ہے او لیول میں یہ نہیں ہوتی چیزیں ہاں او لیول میں زبان سکھانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے اس سکیل کو کیونکہ اس سے اگر ہم کسی بچے کو زبان سکھانی ہو تو اس کی مش کے لیے یہ بہت خوبصورت ایکٹیوٹی ہے منظر نگاری تو منظر نگاری کروائی جا سکتی ہے اور بچے دلچسپی سے کرتے ہیں تو یہ جو منظر ہے اس کے بارے میں یہ لکھا گیا ہے کہ یہ ایک پہاڑی علاقے کا ایک بہت خوبصورت منظر ہے یہ ہم نے آغاز کیا اس منظر میں ایک بہت خوبصورت وادی دکھائی گئی ہے اب ہم تفصیل بتا رہے ہیں یہ ایک پہاڑی گاؤں کا منظر ہے جس میں بہت سے گھر ہیں جو دور تک پھیلے ہوئے ہیں مختلف رنگوں اور مخصوص بناوٹ کی وجہ سے یہ بہت بھلے معلوم ہوتے ہیں ان گھروں کی پیچھے آسمان سے باتیں کرتے پہاڑ ہیں جنہوں نے سبزے کا خوبصورت لباس زیبتن کر رکھا ہے یہ اب لفاظی اچھی استعمال کرنی جب آپ دو چار مشکیں کروائیں گے اور انہیں اچھی منظر نگاری لکھی ہوئی دیں گے تو پھر وہ بچے لفظ استعمال کریں گے یہاں ایک ٹریجڈی یہ ہے علمیہ یہ ہے کہ ہم بچوں سے ہم اگر مضمون لکھاتے ہیں لکھواتے ہیں تو مضمون دکھاتے نہیں ہیں کوئی انہیں انہیں پڑھنے کا موقع نہیں ملتا اگر ہم منظر نگاری کرواتے ہیں تو ہم نے کبھی بھی انہیں منظر دیا ہی نہیں ہے میں نے تو کم از کم جن ٹیچرز کو دیکھا ہے کہ وہ یہی ہے کہ منظر انہیں کبھی بھی انہیں پڑھنے کے لیے نہیں دیا اگر کوئی خط لکھواتے ہیں تو کبھی بھی خط پڑھنے کے لیے نہیں دیا تو جب آپ انہیں ریڈنگ کے لیے کوئی چیز دیں گے اور پھر اس میں سے رائٹنگ کا کام نکالیں جس طرح کی ریڈنگ دیں گے وہ ہی رائٹنگ کروائیں گے تو وہ بچوں کے لیے آسانی ہوگی وہ الفاظ بھی سمجھیں گے اور وہ پیٹرن بھی سمجھیں گے بہرحال آگے ہم چلتے ہیں تو سبزے سے ڈکے ان پہاڑوں کے اوپر سفید بابلوں سے بھرے نیلے آسمان کی چادتہ نہیں ہوئی ہے ان پہاڑوں کو دیکھ کر لگتا ہے جیسے یہ پرستان کے پہاڑوں اس منظر میں پہاڑوں کے درمیان میں نمودار ہوتا ایک دریا بھی ہے جو بل کھاتا اپنی منزل کی طرف روان دوا ہے اس دریا کا پانی بھی نیلے آسمان کی طرح نیلہ ہے اس دریا کے کنارے ایک گھاس کے میدان ہیں جن میں ایک گھوڑا دور رہا ہے ایک گھاس چل رہا ہے جبکہ ایک گھوڑا پانی پی رہا ہے ان گھوڑوں میں سے دو کا رنگ بھورا ہے جبکہ ایک کست سفید ہے گھاس کے میدان میں بہت سے سبز پودے ہیں جو بہت بھلے دکھتے ہیں دریا کے کنارے ایک چھوٹی سی چٹان پر نارنچی اور سلیٹی لنگ کا ایک خیمہ بھی موجود ہے جو شاید کسی سیاہ کا ہے یہ ایک بہت پیارا اور سہر انگیز منظر ہے لگتا ہے جیسے جنت کا منظر ہو تو یہ ایک ایک منظر ہے جو کہ بہت سادہ سا لکھا ہوا ہے اس چھوٹی جماعتوں کے بچوں کے لیے ہے اور وہاں اور اس سے بچوں کو لکھنا آئے گا اور آہستہ آہستہ ان میں بہتری آنا شروع جاتی ہے جتنی وہ منظر نگاری کرتے ہیں اس میں پھر وہ لفاظی بہتر سے بہتر کرتے چاہتے ہیں میں پھر یہاں پہ کہوں گا کہ جتنے اچھے مناظر کی لکھت یا ریڈنگ ان تک پہنچے گی وہ پڑھیں گے اتنے ہی وہ اچھے منظر بیان کریں گے اور ہم توقع نہیں کر سکتے کہ ہم بغیر اچھے منظر پڑھوائے ہوئے ہم ان سے اچھے منظر لکھوا سکیں تو آپ کا شکریہ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی کچھ ٹیچز نے کہا تھا کہ منظر نگاری پہ بھی کام کریں اس لیے میں نے یہ کام کیا آپ کو اگر اچھی لگے تو آپ اپنے دوستوں کو بھیجئے ان لوگوں تک پہنچائیے جنہیں اس کی ضرورت ہے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور اگر آپ کو کسی خاص مہارت پر ویڈیو درکار ہو تو پلیس اسی ویڈیو کی کامنٹ میں لکھ دیجئے تو مجھ تک میسج پہنچ جائے گا اور میں اس کے اوپر کام کروں گا کیونکہ میں کام ہی یہی کر رہا ہوں تو اس لیے یہ میں بنا لوں گا تو آپ کا بہت شکریہ جی اللہ حافظ بندہ ناچیز وارث اقوال کو دعاوں میں یاد رکھئے